فلم کی ضرورات میں ہم مائک کو دیکھتے ہیں آج اس کی جندگی کا ایک بہت بڑا دین ہے کیونکہ اس کے سکول میں ایک بہت بڑا باسکٹ بول میچ ہونے والا ہے اور اس میچ پر ہی مائک کے سب ہی سپنے ٹکے ہوتے ہیں جب میچ سٹارٹ ہوتا ہے تو مائک دیکھتا ہے اس کے گلفرین سکارلیٹ اچانک سے سٹیڈے میں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے مائک اسے دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا ہے وہ سکارلیٹ سے پوچھتا ہے تو سکارلیٹ بتاتی ہے وہ بہت پریسان ہے کیونکہ وہ پریگنٹ ہے مائک کہتا ہے میں ہمیسا تمہارے ساتھ رہوں گا اس لئے تمہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہہ کر مائک سکارلیٹ کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اب کہانی بیس سال بعد دکھائی جاتی ہے اب مائک سیتیس سال کا ہو چکا ہے باسکٹ بول چھوڑ کر جانے والے فیصلے پر ہر روجوہ افسوس کرتا ہے کیونکہ باسکٹ بول کے علاوہ مائک کا کسی اور کام میں من نہیں لگتا تھا مائک جس کمپنی میں کام کرتا تھا دن رات محنت کرنے کے بعد بھی اسے کمپنی میں وہ رسپیکٹ نہیں مل پا رہی تھی گھر میں بھی اس کے دونوں بچوں کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور سکارلیٹ کے ساتھ اس کا رشتہ بھی بگڑتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ پریوار پر صحیح سے دھیان نہیں دے پا رہا تھا اس لئے سکارلیٹ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کرتی ہے اب مائک ایک دن اپنے بچوں کو سکول سے پک اپ کرنے جاتا ہے تو وہاں پر اسے اپنے ٹائم کی فوٹو لگی ہوئی دیکھتی ہے جب وہ سکول باسکٹ بول ٹیم میں تھا اسے دیکھ کے مائک بہت خوص ہوتا ہے تب یہاں ایک بڑا آدمی آتا ہے وہ مائک سے کہتا ہے تم اپنے پاسٹ میں لٹکے ہوئے ہو مائک کہتا ہے وہ یہ ایسا سامنے تھا جس پر میں ناس کرتا تھا کاس میں وہ دن دوبارہ جی پاتا تب ہی کچھ دیر بعد مائک کی بیٹی میگی بھی وہاں آ جاتی ہے اس کے بعد مائک اپنے بچوں کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا ہے اور وہاں پر ان سے بات کرنے کے کوسس کرتا ہے مگر دونوں اسے اگنور کرتے ہیں جب مائک گھر واپس جاتا ہے تو اس کی سکارلیٹ سے لڑائی ہو جاتی ہے اس لئے وہ اپنے دوست سے ملنے چاہتا ہے راستے میں جاتے وقت مائک کو وہی بڑھا آدمی دکھائی دیتا ہے جو بریچ پر کھڑا ہوتا ہے مائک سوچتا ہے وہ سوسائٹ کرنے والا ہے وہ اسے روکنے جاتا ہے لیکن اتنے بڑھا آدمی پانی میں کچھ جاتا ہے اور اسے بچاتے وقت مائک بھی پانی میں گر جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوست کے گھر جاتا ہے اس کے کپڑے کافی گندے ہوتے ہیں مائک کا دوست مائک کو پہچان نہیں پاتا ہے اس لئے وہ خود کو صاف کرتا ہے اسے لگتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے یہ کوئی چور ہے لیکن جلدی اسے پاس چل جاتا ہے کہ یہ اس کا دوست مائک ہے نیٹ کہتا ہے کہ اس من نے پھر سے اسے ایک بار موقع دیا ہے تاکہ وہ باسکٹ بول میں اپنا کریئر بنا سکے نیٹ کے بعد سن کر مائک اپنی جندگی کی سب سے بڑی گلتی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے سکارلیٹ کے لئے اپنا سب سے قیمتی بیس بول میں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد مائک نیٹ سے کہتا ہے کہ مجھے پاچل گیا ہے کہ مجھے جندگی کی کون سے گلتی صدار نہیں ہے مگر اس کام میں اسے نیٹ کی ضرورت ہوگی وہ نیٹ سے کہتا ہے کہ اس کام کے لئے نیٹ اس کا سکول میں پھر سے ایڈمیسن کروائے تاکہ وہ پھر سے باسکٹ بول کھیل سکے اور ایک بہت بڑا چیمپئن بن سکے مائک نیٹ کو اپنا پتا بنا کر سکول میں ایڈمیسن کروانے کے لئے لے جاتا ہے نیٹ کو یہ بات تھوڑی بوری لگتی ہے کیونکہ اس کی ابھی تک سادھی نہیں ہوئے اس لئے وہ مائک کو اپنا نجائش بیٹا کہتا ہے لیکن نیٹ کا مور تب بدل جاتا ہے جب وہ اس کے سکول کی پرنسپل جین کو دیکھتا ہے جین کو دیکھتے ہی نیٹ کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ جین کو پانے کے لئے مائک کو اپنا ہاتھیار بناتا ہے جب مائک پہلے دن سکول جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بچے بینہ گارڈینز کے کتنے غلط راستے پر چل رہے ہیں مائک کا ایڈمیسن ایلیکس اور مائک کی کلاس میں ہوتا ہے جو دونوں اس کے بچے ہوتے ہیں مائک دیکھتا ہے اس کی بیٹی کلاس کے سب سے بیکار لڑکی ساتھ ریلیسنسیب میں ہے اور ایلیکس سے مل کر اسے پا چلتا ہے کہ ایلیکس نہ ہی بہت زیادہ سمجھدار ہے اور نہ ہی باسکٹ بولٹ ٹیم کا کوئی حصہ ہے اس نے اپنے بارے میں گھر پر جھوٹ پتا ہے تھا اور صحیح بچے ہر وقت اس کا مجھاک اڑھاتے تھے مائک ایلیکس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کا مدد کرنے کا سوستا ہے اور وہ ایلیکس کو باسکٹ بول کی ٹریننگ دینے کے لئے کہتا ہے یا مائک کو پتا چلتا ہے کہ میگی کا بوائی فرنڈ جو ہے وہ ایلیکس کو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے اور اسی کے ویسے ایلیکس باسکٹ بول ٹیم کا حصہ نہیں ہے مائک ایلیکس کو سبق سکھانے کا سوستا ہے تاکہ وہ ایلیکس کے ساتھ اپنی دوستی پکی کر سکے اس کے بعد وہ ایلیکس کے ساتھ سب کے سامنے مجھاک اڑھانے لگتا ہے اور مائک اور ایلیکس کی دوستی اور بھی پکی ہو جاتی ہے دوسری طرف نیڈ پرنسپل جین کو ایمپریس کرنے کے کافی کوشی سے کرتا ہے مگر وہ یہ کہہ کر منہ کر دیتی ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کے پتا کے ساتھ ڈیٹ نہیں کر سکتی لیکن نیڈ ہار نہیں مانتا وہ الگ الگ راستے اپناتے رہتا ہے جین کو ایمپریس کرنے کے لیے مائک ایلیکس کو فٹبال کی ٹریننگ دیتا ہے اور مگی کوشٹین سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے مائک ان کا دوست بن کر ان کے گھر جاتا ہے اور وہ سکارلٹ کو ایمپریس کرنے کی کوسس کرتا ہے اور وہ ان سبھی کاموں کو کرتا ہے جو انس نے بہت تائم سے نہیں کیا تھا مائک کو دیکھ کر سکارلٹ کہتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسے بہت وقت سے جانتی ہے لیکن سکارلٹ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مائک اس کا ہیس بند ہے اس لئے مائک سکارلٹ سے یہ بات چھپاتا ہے مائک ایلیکس کو ٹرین کر کے اسے باسکٹ بول ٹیم کا حصہ بنا ہی دیتا ہے سٹین مائکی سے چڑنے لگتا ہے اور گصے میں مائکی سے بریک اپ کر لیتا ہے سٹین سے بریک اپ کرنے کے بعد مائکی کو بہت برا لگتا ہے مائک کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی مائکی بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے تب ہی مائک اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم بہتر لڑکا ڈیزیف کرتی ہو مائک کی ان باتوں کو سن کر مائکی اس تھوڑا سانت ہو جاتی ہے کچھ دن و بعد سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے اسے خوشی میں مائک نیڈ کے گھر پر پارٹی رکھتا ہے دوسری طرف نیڈ جین کو لے کر ڈیٹ پر جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مائک ایلکس کو موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کرس کو پرپوز کر سکے تب اس پارٹی میں شٹین بھی آ جاتا ہے اور وہ مائکی سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگتا ہے یا دیکھ کر مائک وہاں آ جاتا ہے اور وہ شٹین کو وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے مگر شٹین وہاں سے جانے کے لئے منع کر دیتا ہے اس کے بعد دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور شٹین مائک کو مار کر بھی ہوس کر دیتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو مائگی کے پاس پاتا ہے مائگی مائک کے ساتھ ریلیسنسیپ میں آنا چاہتی تھی تب مائک کو احساس ہوتا ہے لگتا ہے اس نے مائگی کو غلط ہنٹ دے دیا ہے جب مائگی مائک کے پاس آنے کی کوسس کرتی ہے تو مائک اسے یہ کہکرمانہ کر دیتا ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے اسی بیچ پارٹی میں سکارلیٹ بھی مائگی کو ڈھونٹے ہو وہاں پہنچ جاتی ہے سکارلیٹ کو سامنے دیکھ کر مائک خود کو روک نہیں پاتا اور اسے سب کے سامنے کس کر لیتا ہے سکارلیٹ مائک کو اس کی بتمیجی کے لیے ایک تھپڑ مارتی ہے اب ہیلکس اور مائگی بھی اسے نفرت کرنے لگتے ہیں اب کچھ دیر بعد مائک کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی ایک نادانی کی ویس سے اس کا پورا پوریوار اسے نفرت کرنے لگا ہے اب وہ دن آ جاتا ہے جب مائک اور سکارلیٹ کا طلاق ہونے والا تھا سبھی کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں کورٹ کے سبھی لوگ مائک کا آنے کا انتظار کرتے ہیں مائک نیٹ کو لے کر کورٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے مائک کسی جروری کام میں فس گیا ہے جس ویس سے اس نے سکارلیٹ کے لیے ایک لیٹر دیا ہے اسے پڑھ کر وہ سبھی کے سامنے سنانا چاہتا ہے اس کے بعد مائک سکارلیٹ سے بہت ساری اموشنل باتیں کرنے لگتا ہے وہ دیکھتی ہے وہ کوئی لیٹر نہیں تھا بلکہ وہ سکارلیٹ کا ایڈریس تھا یہ دیکھ کر سکارلیٹ کو کچھ سکھ ہونے لگتا ہے اسی دن مائک کا باسکٹ وول میچ ہوتا ہے اب مائک کے پاس پھر سے وہی چانس آ جاتا ہے جسے گوانے کی ویسے وہ خود کو جندگی کے برکستہ رہتا ہے یہ میچ ڈیشائیڈ کرے کہ وہ چیمپن بنے گا یا کچھ اور لیکن مائک کے دیمائے میں کچھ اور بھی چلتا رہتا ہے وہ سکارلیٹ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ سکارلیٹ کو کھونا نہیں چاہتا ہے سکارلیٹ اور مائگی بھی مائک کا باسکٹ وول میچ دیکھنے آتے ہیں مائک سکارلیٹ کو ہمیشہ کی طرح فلائنگ کچھ دیتا ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا باسکٹ وول میچ سروع ہونے سے پہلے یہ دیکھیں سکارلیٹ کو یقین نہیں ہوتا کہ وہی مائک ہے اور یہ کنفرم کرنے کے لیے پھر سے ایک بار اٹھ کر باہر جانے لگتی ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ مائک پھر سے اس کے پیچھے آتا ہے یا نہیں سکارلیٹ کو باہر جاتا دیکھ مائک کو یا ریلائز ہوتا ہے کہ اس کے سب سے بڑی گلتی یہ نہیں تھے کہ اس نے باسکٹ وول میچ چھوڑ دیا تھا بلکہ اس کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ وہ اپنے پاسٹ کے جکر میں پریزنٹ کو کھو رہا ہے اور اپنے بی بچوں کے ساتھ جیون صحیح سے نہیں بتا باہرہا ہے اس گلتی کو صدارنے کے لیے مائک کو پھر سے ایک موقع ملا ہے مائک اس گلتی کو صدارنے کے لیے پھر سے ایک بار سکارلیٹ کے پیچھے جاتا ہے جاتے جاتے وہ پھر سے سیتیس سال کا مائک بن جاتا ہے وہ سکارلیٹ کو اپنا انتظار کرتے پاتا ہے اب دونوں کے بیرے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ مووی یہیں پہنڈ ہو جاتی ہے